شاہین باگ دیے جا رہے ہیں پروٹیس کے اندر رہتے ہوئے سوال میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ دلی چناف قریب ہے اور شاہین باگ کے پروٹیس کا پردہ فاش ہو رہا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ کپل مشرا کے بیان پر ہوگی تیک ہی بحث کیا دلی چناف سچ میں بن رہا ہے ہندیا ورسس پاکستان کا دیکھئے للکار کا اپسوڈ میرے ساتھ واپس آئیں گے ڈیبیٹ پر پہلے دیکھنے پاکچ دلی میں جگے جگے میری پاکستان کر دیئے ہیں تو اگر تُو میری پاکستان کھڑے کروگے تو ہندوستان کھڑا ہوگا دلی کے چناو میں دلی کے مددے نہیں بلکہ پھارت اور پاکستان کونچ رہا ہے ہندو مسلمان کونچ رہا دلی کے اصل مددے غائب ہو چکے ہیں اب مددہ ہے شاہین باغ اور وہاں ناگرکتہ قانون کے چھوٹے ویروت کی زمین پر چل رہے دیش ویروتی ساتھش کپل مشرا نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے دلی کی سڑکوں پر آٹھ فروری کو بھارت پاکستان کے بیچ مقابلے کی بات کی یہی نہیں انہوں نے صاف لکھا کہ دلی میں کئی پاکستان بن گئے ہیں اور شاہین باغ میں پاکستان کی اینٹری ہو گئے ان چھوٹے چھوٹے پاکستان میں بھارتیہ قانون نہیں مانے جانے اگر تم مینی پاکستان کھڑے کروگے تو ہندوستان کھڑا ہوگا پاکستانی سوچ کے ادھار پر چناؤں لڑنے کی کوشش کرنے والی پائٹیوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ آٹھ فروری کو اگر تم پاکستان کھڑا کروگے تو ہندوستان کھڑا ہوگا دلی کا چناؤں مکھی روب سے شاہین باغ کے اردگرد گھوم رہا ہے شاہین باغ کا مسئلہ اور کچھ نہیں بس یہی ہے کہ ہنگامہ چلتے رہا ہے کیونکہ پورا دیش دھیرے دھیرے سمجھ چکا ہے کہ ناغرتہ قانون کا بھارتی مسلمانوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تو ایسے میں پردرشن کے پیچھے ایک گہری ساجش ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ شاہین باغ کے نام پر دلی میں کئی شاہین باغ بنانے کی کوشش آخر کیوں ہو رہی سوال یہ ہے کہ آخر کیوں دلی کے چناؤں کو ہندو بنا مسلمان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں اس بار دلی کا چناؤں بھارت بنام پاکستان کا مقابلہ ہے آج للکار میں ہم اٹھا رہے ہیں یہی سوال چلیے شروع کرتے ہیں للکار بندے ماترم بندے دور دات ڈالیا ہو جائے یہ کم آل انڈیا بین کے لیے اتنی اچھی طریقے سے دل سے یہ گاتے ہیں میرے ساتھ آج اسی مدے پہ بحث کرنے کے لیے ایکسلوزیف پینل جڑ رہا ہے بیٹھ جائیے سر تھنڈ بڑی ہے مجھے پتا ہے آپ بیٹھ جائیے میں نویدن کروں گا مائک کو نہ پکڑیں مائک کی جوش میں آپ لوگ مائک پکڑ لیتے پر میں جنتا کے پاس آنا چاہتا ہوں جب شہین باگ کی پول کھل رہی ہے کپل مشرا کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری جو ہے وہ ہندوستان بنام پاکستان کی لڑائی ہوگی منیس سودیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شہین باگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں آؤں گا یہاں پہ اور بات کرنا چاہوں گا جنتا سر آپ کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اجریوال جی سے منیس سودیا جی سے جب دلی پولیس جینیو میں بچاتی ہے دلی کو تو جب منیس سودیا جی کہتے ہیں دلی پولیس دلی کی بسوں میں آکھ لگا رہی ہے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اجریوال کی سرم مر گئی ہے کہ وہ شہین باگ والوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدھی دلی مر رہی ہے جام میں چلو ڈین ڈی اب یہ دکھاتا ہوں تھی آدھی دلی جام میں منیس سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے کچھ سورسز نے بتایا ہے کہ اب مسلم فیملیز کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ہمیں یوز کر رہے ہیں جس طریقے سے اتر پردیش کے اندر دنگے ہوئے بڑھ کے دنگے دنگے بڑھ کے مسلم عورتوں یہ بات بول رہی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو وہاں پہ پر تاریت کیا ہے یا تکلیف دی گئی کوئی پوچھنے نہیں آیا اور آج یہ حالت ہو جگی کانگریس کا یہ پردہ فاس مسلم فیملیز میں ہو چکا آپ یہ لوگ بی جے پی کے ساتھ جا رہے ہیں یادہ خوش نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ آج اس مدعے پہ بحث کرنے کے لئے جڑ رہے ہیں ایک ہے مشرا دفائری پولٹیکل آنلس میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سندیب دوبے دا پولٹیکل آنلس میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سنیل کوشک دا پولٹیکل آنلس یہ ٹیم ون میں ہے پراوین شنکر بھارتی زندہ پارٹی کے سپوکس ورسن کچھ ہی سمیں میں آنے والے ہیں میرے ساتھ ٹیم ٹو میں موجود ہیں املیندو پا دیا ہے دا پولٹیکل آنلس جن کے ہاتھ میں پانی ہے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ونوچ سنگ جی دا پولٹیکل آنلس جو ہمیشہ مائک کو پکڑتے اور انکر بننے کی ان کی خواہشتی جو پوری نہیں ہو پائی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ویجائے کوشک دا فائری پولٹیکل آنلس یہ رہی ٹیم ٹو اور کچھ ہی سمیں کے اندر اکیل کھان جڑنے والے ہیں تو اب میں بحث کو شروع کروں گا اور بحث کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں ایک اے مشرا رنگ میں آئیے املیندو جی رنگ میں آئیے ایک اے مشرا منیس سسودیا نے کہا ہے کہ وہ شہین باگ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اپیزمنٹ کی جو پولٹیکس ہے تو شٹکرنٹ کی جو پولٹیکس ہے ووٹس کی جو پولٹیکس ہے اس پولٹیکس کے ٹرپ کے اندر کہ اب عام آدمی پارٹی جو کہہ رہی تھی وہ کام کے بلبوتے پر چناپ کو لڑ رہی ہے وہ فس رہی ہے فس نہیں رہی ہے پلانڈ کر کے جو ہوتا ہے نہیں کہ ایک طریقے سے خود کیچڑ میں گرنا وہ چیز ہے میں یہ بولتا ہوں رات کو بارہ بجے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کو مہلاؤں کو آپ اتنی تھنڈ میں باہر بیٹھا رہے ہیں خود رجائی کے گدے میں سو رہے ہیں یہ نیتا جائیں گے تو دن کے اجالے میں جائیں گے رات کے تھنڈ میں جا کر کے وہاں ایک مہینے بیٹھیں بینا رجائی کے بینا گدے کے پھر میں دیکھوں ان کی نیتا گیری لیڈرشپ کوالٹی یہ نہیں ہوتی ہے کہ جنتا کے کندے پہ بندوق آپ رکھئے اور چلائیے اور اپنے چناؤں کے پالے چناؤں آتھوے منیس سوڈیا نے یہ بھی کہا تھا کہ دلی چناؤں شہین بھاک کا نہیں ہے یہ دلی چناؤں جو ہوگا شکشہ پہ ہوگا اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم لیندو جی کپل مشرا کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان بنام پاکستان کی لڑائی آٹھ فروری کو اس پہ کیا یہ کہیں گے دیکھیں یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان بھاتی انتبائی کی تب کرتی جب وہ ہار رہی ہوتی ہے دیکھیں انہوں بیہار میں بھی یہی کیا تھا کہ پاکستان میں پٹھا کے پھوٹیں گے چیز جائیں گے اور پھر انہوں پاکستانی ہی ساتھ مل کے سرکار بنا لی وہاں چلا آ رہے ہیں وہاں سرکار ابھی ہمیشہ گھوشنا کر کے آئیں انہوں پاکستانی ہی ساتھ ہم مل کے چناؤں بھی لیں گے جب ایزنڈا ان کو بنانا ہوتا ہے تو ان کے سارے ایزنڈا ایسے دیکھئے کہ ایک خاص آئیڈیو لوجی کو پرزنٹ کرتے ہیں اس ایڈیو لوجی نے بینوچ سنگھ آپ مجھے بتائیے آپ تو جو ہے بینوچ سنگھ سنگھ میں اس ایڈیو لوجی نے دیس کا بٹوارہ کر دیا بینوچ سنگھ آپ جو ہے نی نی آکی مشہ آپ ان کو صحیح کر رہے ایک مشہ آپ کو ڈرنے رکھ رہا ہے کہ بینوچ سنگھ سے تو پھر بڑھ رہی ہے دونے کو آن نہیں ان کو بھی ڈیبیٹ پر میں کوئی پہلی وارہ آیا ہوں آپ کے لئے we the people of india مطلب we muslims آپ muslims کو صرف ووٹس کے لئے استعمال کرتے ہیں جب منی شنگر ایئر اور ششی طرور وہاں پہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو یہ کہتے ہیں کہ ہوم منسٹر کو مارا جائے گا پرائم منسٹر کو مارا جائے گا ان کے خلاف اب بیان نہیں دیتے راجنیتی کے دنگل میں اتنا نیچے مرد دوبو ویروت سنگھ کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کم سے کم بچوں کی راجنیتی تو بند کریے چاکیا سریتا ویار کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے کب بند کرو گئے یہ آپ راجنیتی دیکھئے اس بھی سر تھنڈی میں کوئی صبحاؤں سے وہاں نہیں جانا چاہتا ہے دیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے نیتاؤں نے کیوں مضبور کیا ہے دیش کی جنتہ سڑکوں پر اتار ہونے کے لئے مضبور ہو گئی ہے اوپر سے بے سرمی کی تورنے والے ایجنٹیں کو پروسائید کرنے کے لئے جو ان کے لوگوں کی بیتا لوگ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کی پتی بھارتی جانا ہے بریانی دیے جو رہے ہیں آپ مجھے بتائیے چھوٹے چھوٹے بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں راجنیتی کے لئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو راجنیتی کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں بولتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں کہ ٹیررزم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں سوف ٹیررزم پیلانے کی بات کرتے ہیں آپ کو سرید اویار کا درد نہیں دیکھتا آپ کو کینسر پیشن کا درد نہیں کپور جی آپ لیٹ آئے ہیں آپ واپس سے آج لیٹ آئے ہیں کپور جی پہلی بار میری ڈیبیٹ میں آئے ہیں لیٹ آئے ہیں آپ کو ویروس سنگھ اٹیک کر رہے ہیں پر آپ ان کو ان کو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا درد نہیں دیکھتا کیا بولنا چاہیں گے آپ کپور جی ان کو دیکھیں میں تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سارا دیش اب اس تماشے کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح عورتوں کو آگے کر کر راج نیتی کی جا رہی ہے بہتر ہوتا کہ آگے خود آتے بھارتی جنتا پالٹی جاتی نہیں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہاں ہر ورگ اور اس طرح پروس سارے لوگوں کی ساتھ اگر ایسی بات ہے تو دلی چناف کے اندر آپ تھی ایک کو اپنا مدہ کیوں نہیں بنا رہے ارے بھائیہ دلی چناف کے اندر آپ شہین باق کو مدہ بنا رہی ہے آپ شہین باق کو مدہ کیوں نہیں بنا رہے آپ کے دلی کے منفیسٹوں میں پرمین جن کے دلی کے منفیسٹوں میں شہین باق زکر ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کسے مسلم ووٹ چاہیے آپ کو دلی کے باقی ووٹ نہیں ملنے والے آپ کا خود کا منفیسٹوں میں شہین باق کا زکر دیکھئے دیش شہین ارے سنبیدان سے چلے گا تو کانگریس پارٹی کے منفیسٹوں کے اندر شہین باق کا زکر کیوں نہیں ہے کانگریس پارٹی کا دلی کے منفیسٹوں کے اندر شہین باق کا زکر کیوں نہیں ہے سنبیدان بچانے میں سارے سارے تو وہ بھی پہنچ تو سنبیدان بچانے کی بات دلی کے مینیفیسٹوں میں کیوں نہیں ہے سمدھیدان بچانے کے بعد دلی کے مینیفیسٹوں میں ان کے دلی کہتے ہیں چھوپڑا نے کیوں نہیں بولی آپ جنتہ جانتی ہے کہ کانگریس کے سارے گوشنا پتر میں سمدھیدان پراتمیق ہوتا ہے یہ اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیش کے کسان کرمچاری دھارمک تانہ بانا ساماجک تانہ بانا بانا رہے اس کی ہماری ذمہ داری ہے اور کانگریس پارٹی ہمیں ساپرتیبت طریقے سے کھڑی ہے آپ کو آج پہلی بار مجھے ڈیویٹ میں لگ رہے یہ تانہ بانا بانا رہے مہیلاؤں کو خود چونیاں پہن لیں مہیلاؤں اور بچوں کو یہ ان کی سنسکرتی ہے یہ مہیلاؤں کا سمان نہیں کرتے ہم یہ ہونے نہیں رہنگے یہ قیمت لگانے کا کام کرتے یہ نرندر مودی جی گبدیش بھر میں گھومنے کا درامہ کر رہے ہیں شاہین بھاگ کیوں نہیں جا رہے ہیں شاہین بھاگ انہیں جانے سے کس نے روکا ہے ایک لائن میں ختم ہو جائے گا اگر مودی جی جاتے ہیں تو کیوں نہیں جاتے ہیں کیوں راجلیت کر رہے ہیں مودی کہ راحول گاندی شاہین بھاگ گئے کہ راحول گاندی شاہین بھاگ گئے راحول گاندی کب جا رہے ہیں شاہین بھاگ راحول گاندی کیا اٹلی سے واپس آ کے آج شکر ہے شاہین بھاگ مجھے لگ رہے ہیں کہ ڈلی چناب میں آپ کی حالت کستا ہے اس نے جہاں پہلے آپ نے بات کری جہاں چکی جہاں مکان کی اس کے بعد آپ نے بولا کہ بھئی آن اوٹرائز کولنی کو ریگلرائز کریں گے اب آپ کو لگ رہا ہے اس سے بھی ووٹ نہیں مل رہا ہے تو آپ نے آخری دعا کہل دیا کہ بھئی آنڈیا بننے برسز پاکستان کر دیا مطلب کل کو ڈلی میں جو ہندووں نے آپ کے لیے ووٹ نہیں کیا ہے تو کیا وہ ہندو پاکستانی بن گئے آپ کے لیے کیسی راج نہیں تھی ایک پرسنٹ بھی نہیں مگر آپ کیا یہ ہی کہا پھر نشرا کہہ رہے ہیں انڈیا برسز پاکستان مجھے سمجھائیے نہیں مجھے سمجھائیے آج انڈیا برسز پاکستان آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے آج تک ہم نے آج تک سی اے کو چناوی مدہ نہیں بنایا چناوی مدہ کس نے بنایا اروند کےجری وال اور منیش سیسوڑیا نے آج جب انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا شاہین بھاگ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ سریتا ویہار اور جسولہ کے ساتھ نہیں ہے انہیں کیول مسلم ووٹ چاہیے اس لئے وہ اپیزمنٹ کی راجی نہیں پہلو یہ پوچھی ان کے جو ہے چیف منسٹر پتکین جے کبھیل مشہ ہے یہ ملوش تیواری ہے پہلے یہ تو بتائیں بھائشہ سب دینا ہے کبھیل مشہ ہمارے چیف منسٹر کی جو کبھیل مشہ بھائشہ دینا ہے کبھیل مشہ آپ نے کبھیل مشہ کوئی کرنا ہے یہ وہی کبھیل مشہ چیف منسٹر پھارکی جنتہ پارٹی ہے اسی کبھیل مشہ نے نریند مہودی کیلکہ بیدان سوہ میں اپسکت دکھائے تھے آپ سہمت ہیں کبھیل مشہ سے سہمت ہیں آپ کبھیل مشہ کی ہر بات سے سہمت ہے آپ پہ نیتا ہے کبھیل مشہ ہماری پارٹی کا ایک نیتا ہے کبھیل مشہ ہماری پارٹی کا ایک نیتا ہے کبھیل مشہ ہماری پارٹی کا ایک نیتا ہے بڑا نیتا ہے کبھیل مشہ ہماری پارٹی کا ایک میں اکیل دیا ہے بھائی اگر مائک کو منتھ پکڑیگا مجھے پتہ آپ کا so충 اونے اور بھے ایک سوال سنھیے گا آپ لیٹ آئے مجھے پتہ ہے گھبرات ہو رہی ہے آم آمدی باٹی کے کیمپ پہ اس بیان کے میں آپ سے واپس سے پوچھ رہا ہوں دھیان سے سنیے گا میرا سوال پھر ان کو بھی کورنر کروں گا جو آپ نے بولا ہندوستان بنام پاکستان مطلب جو ہندووں نے آپ کے لیے اگر دلی کے اندر ووٹ نہیں کیا تو کیا وہ پاکستانی بن گئے یہ کیسا بیانہ آپ مجھے سمجھے ایک پرسنٹ یہ کیا ہے انڈیا ورسس پاکستان کیا ہے مجھے سمجھے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے جنہ جیسی آزادی تو چھوڑی او دیش روئی ہے کہ وہ دیش روئی ہے آزادی مانگ رہے ہیں جو ان کا سمرتن کر رہے ہیں وہ بھی تو دیش روئی مطلب جو لوگ ان کا سمرتن ووٹر پہ نہیں جا رہا ہے راج نیتگ نہیں انڈیا ورسس مسلم بتائیے مجھے ٹائم دیجئے ٹونٹی سیکنڈ آزادی کی شروعات ہو چکی ہے یہ دوسری آزادی ہمارے دیش کی برشتہ چاریوں کے خلاف آزادی ہے اور بھاجپا اس پوری طرح در گئی ہے ارے کیسی آزادی آپ دلی کا چناب آپ کے کام نہیں میں آپ کو اتنا رسپیک کر رہا تھا میں آپ کو اتنا رسپیک کر رہا تھا میں ان کو اتنا آزار کر رہا تھا کہ آپ کام کے بلبوتے پر اپنے چناب کو لڑ رہے تھے یہ جنہ والی آزادی چاہیے آپ کو یہ تکڑے تکڑے گینگ والی آزادی چاہیے آپ کو یہ کون سی آزادی چاہیے خیل کان کیا آپ کو وہ چاہیے جو پانچ سو روپے دیکھے جو شاہین باک اندر پروٹے چاہتے وہ آزادی چاہیے خیل کان آپ اپنے کام کے بجائے یہ کر رہے ہیں کیا ان کا پردہ فاش ہوا ہے سار ان کو کیا ہے کہ موڈی جی کا ویروت کرتے کرتے یہ کب دیش کا ویروت کرنے لگے پتہ ہی نہیں ہے اس لئے دیش دیش کا دیش بھروت کر رہا ہے اور یہ موشا گین سے آجاتی ہے مو شا گین سے آجاتی ہے دیش کے اندر آجاتی ہے موشا گین سے جامیہ والا باک ساہین والا باک بچنا والا باک ہونبائی والا باک آشام والا باک مغلور والا کس کس باک کو کب کروگے سلام آپ کے آجاتی کس رات ہو جی مست اچاریوں سے آجاتی گھنے دیش شوئیوں سے آجاتی یہ آجاتی اس وقت ہمیں پورے دیش میں اور پیچھے بھی جو ہے پوری طرح دیکھ سکی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر پاکستانی مائنڈ سیٹ کو نہیں چل لے دیں گے جنہ والی آزادی کی بات پاکستان میں ہوتی ہے ہندوستان میں نہیں انہیں باہر کرو پاکستانیوں کو اور یہ جو بسٹائچاریوں کی بہتشان ہے پاکستان پاکستان بسٹائچاریوں کی بہتشان ہے پاکستان پاکستان دیش رویوں کی بہتشان ہے پاکستان پاکستان مجھے کوشش کانگریس پارٹی بن چکی ہے نئی مسلم لیگ کیا آپ مجھے بتائیے کانگریس پارٹی کے راحل گاندی جو ہے کیا اٹلی سے واپس زبائے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیش آپ سے پوچھ رہا ہے کانگریسی فوٹر آپ سے پوچھ رہا ہے کیا آپ نے ابھی تک جنہ والی آزادی کے خلاف بیان کیوں نہیں دیا کیا آپ نے سارتہ بیار کے لوگوں کے قیادر سمبیدنا کیوں نہیں دیکھتے دائی کیا آپ کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف مسلم بوٹی دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو بھاجبہ کے ان نیتاؤں کو شرم آنی چاہے جو جنہ کی مجھار پر جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں پاکستان پاکستان کی مجھار اور سنیے میں ایک لائن کی بات پر جنہ کی مجھار چھوڑیے نا چھوڑیے پاکستان چھوڑیے یہ دیکھئے بھاجبہ کے پردیش پاکستان ہے پہلے سنویے جو کانگریز کے نیتات ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے افغانستان گئی اندرا گانڈی تو کس کی قبر پر فاتحہ پڑھا یہ کانگریز پیجے پکنے نہیں ہے یہ دیکھ شرہ لائی ہے کانگریز کرتی ہے تو پیجے کی مجھ gat کرے گی کوئی نہیں کرتا یہ دیکھ کے لئے بات کرو دیکھ کی بات کرو دیکھ کے لئے کانگریز پیجے پکی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی نیتہ نے نہیں بتایا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر وہ کہتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا میں پروکتہ ہوں اور اس کی نندہ کرتا ہوں اگر انہوں نے کہا ہے لالکریش ایڈوانی وہ ایک ڈراشتریت اس میں گئے تھے اور جیسے ہر ویکتی بھارات آتا ہے ایسے ہی جنہ جنہ کہ پاکستان جائیں گے تو جنہ کی مزار پر جانے پڑے گا موزی اور شاہ سے آزادی چاہیے تو ڈیموکریٹک ویمی لڑکے آجا ہی لڑکے دو نا وہاں پہ روٹ بلوک کرے گا اگر آپ کو چاہیے جانتے ہیں آپ کیا ہے ملیندو پلیز 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 واتس ایپ ایسی گنڈی چیزیں من دیکھیں گلت بات ہے میری بات سنیے آپ سے امید نہیں ہے میری بات یان سے سنیے بلکل صحیح کا ہیمن نے بلکل صحیح بولا کیونکہ پتہ ہے کہ دیش کپور جی دیش کا جنمانس ان کے ساتھ میں ہے ان میں چوبیز گھنٹے راجنیتی کرنے کا ان کی پارٹی میں دم کم نہیں ہے تب ہی یہ ہر سمینا کوئی نہ کوئی فرنٹ کو آگے کر دیتے ہیں پہلے دوہزار پندرہ میں کرا وہ بھئی آزادی والا گینگ فلوپ ہو گیا بیگو سرائے میں اب نیا گینگ آگے کیا ہے انہوں نے شہین باگ والا گینگ پر اس بار آپ دیکھئے انہوں نے بھیجا اپنے لیفٹننٹ ششی ضرور کو بھیجا منیش انگر ایئر کو بھیجا دائنے ہاتھ کو بھیجا اور دوسرا ہاتھ کو بھیجا راہل گاندی خود ابھی سنکوچ کر رہے کیا پتہ ہٹلی سے آگے مجھے نہیں بتا میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں آج آپ جنہ والی آزادی کے بیان کو اونر خندن کریے اور کہیے شہین باگ کے اندر جس نے یہ کہا اس کے اگینس تے آپ اور جنہ والی آزادی ٹکڑے ٹکڑے گینگ والے لوگوں کی اگینس تے آپ اور ان کو جین میں بند ہونا اور آج آج آپ کا ٹیسٹ ہے آج آپ کا ٹیسٹ ہے بیروچ سنگھ اتنے پاپولر نویڈا کی پولٹیشن جس نے یہ کہا اس پر سکت سے سکت کاروائی ہو لیکن اس کے جنتہ پارٹی اور آپ کا چینل لوگ پری چینل ہے کپل مصرا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ کوئی سیریس لی نہیں لیتا ان کو ڈیبیٹ سے باہر کریے یہ مودے پراسنگک نہیں ہے پراسنگک کسان ہے بیروچگار ہے ہماری دیس کی مہیدہ ہیں رکچہ سرکچہ ہے ہر موڑچے پر فیلو سکتر سال پر کار کے لیے کیا کیا کہنا چاہتا ہوں یہ امرجنسی نہیں ہے انیس سکتر کی کہ میں کسی بھی سپوکس پرسن کو باہر کروں گا یہ کانگریس کی امرجنسی نہیں ہے کہ جو آپ کے وچاروں سے سہمت نہ ہو اس کو باہر ہوگا امرجنسی کی باتوں کو یاد مت دلائیے آپ باہر کرتے ہوں گے آپ بات کرتے ہوں گے آپ سنیے میری بات اور کوشک جی آج آپ نے تھنڈے پڑے ہوئے ہیں مجھے پتا نہیں کیوں تھنڈے ہیں ان کو روٹی سبجی کھلایا کریے میری آپ بات دھیان سے سنیے گا اور اکیر خان آپ آئیے گا میں آپ سے واپس سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈلی کا چناب آٹھ تاریک کو انڈیا ورسس پاکستان ہوگا یہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا اس بیان میں کیبل مانسکتہ کی بات کہی گئی ہے کہ کس طرف جو ووٹر جو ووٹر اگر ان سے ان کے لیے ووٹ نہ کرے وہ پاکستانی ووٹر ہوگا یہ کیا بول رہے ہیں اکیر خان مطلب جو یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ پاکستان کی جو مائکنی 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 ون بیندی کے لوٹے کپل مشرا ون بیندی کا لوٹا کل کو بول رہا تھا موڈی کو پھیکو اور اکیر خان کی پریس کر رہا تھا یہ بیندی کے لوٹوں کو کوئی جوٹی دیس کو یہ پاکستانی بیندی کے لوٹ ہیں یہ جو جنہاں کا بیان ہے یہ بینجے پی والوں کا دیا ہوا بیان ہے ان کو نہیں پکڑ سکتے گارنٹی ہے بینجے پی والے نہیں پڑ لیں گے جنہاں کی آجازی کو کہنے والے لوگ دیس دوئی ہیں اور وہ بینجے پی کے لوگ ہیں بینجے پی کے لوگ ہیں پر آپ مجھے بتائیے مانیش سے سو دیا نے اگر جب بیان دیا ہوتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں سریتہ ویہار کے ساتھ بھی کھڑا ہوں آپ کو سریتہ ویہار کیوں نہیں دکھا مجھے بتائی ہے آج آپ بول رہے تھے کہ کام کے نام پہ چنم رہا ہے سریتہ ویہار لوگ نہیں ہیں کوئی دوسرا نہیں ٹیس کرے گا سب سے بڑی بات ہے جو شاہین والا باغ ہے وہ دیش کا باغ ہے سریتہ ویہار کھالی نہیں ہے دیش کے لیے پورے دیش کے لوگ کھٹے ہیں کشمیر سے کنیا کو باری آسام سے بامبے سب لوگ کھٹے ہوئے اور موڈی کیا کی نیدھر گئے موشا گئی کی نیدھراب ہے موشا گئی کی نیدھراب ہو چکی ہے اسی لیے یہ بکھلائے ہوئے ہیں اسی لیے جھوٹ ماں جھوٹ پارٹی آپ نے جھوٹ پارٹی یہ جھوٹ بول بول کر کے دیش کو کمرا کر رہے ہیں دیش کے بعد اور گئی کاملی ہے چائے پگوڑا کھے گا چائے پگوڑا کھا کر کے دیش کو کھوٹ دے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے انہوں نے کچھ پرپومنٹ لے دیئے پجھلی بانی شکشہ سواستہ نہیں لڑ رہے ہیں یہاں جنہوں نے کہہ دیا ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اپیز وینڈ کی پولیٹکس کو بند کپ کریں گے ستر سالوں تک کشمیر کا بیڑا گرک کر دیا ایسے ہی کشمیر کے بعد اب یہ سہین باگ اور لقناؤں میں اپنا اڈڈہ جمار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو جیسے انہوں نے ہائی جیک کیا برباد کیا ویسے یہ پورے دیش کو دیجے چاپ کشمیر جیسے پورے دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں ویڈے کوشک ویڈے کوشک پر سے دیکھیں وہاں بیس ہزار کروڑ کے بیجنس کا نقصان ہو چکا اس بھاجبہ کو ڈوب مرنا چاہیے دیکھیں نقصان کون کرا رہا ہے کون نقصان کرا رہا ہے اوکلا کے لوگ امن چین کے دشمن ہیں کشمیر کے اندر بیس ہزار کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے یہ سرکار کے آکڑے ہیں اگر کیا ستر سالوں میں کتنا نقصان ہوا ہے ویڈے بیس ہزار کروڑ کے آکڑے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے سب چلتے ہیں کیا بولے آپ کو بولنے چاہتے ہیں ایک سے ادھر آئیے کیا کہنے ہیں بولیے بولیے کوئی پیچھے سے سب بھاگ گئے ایک دم سے سب چلاتے ہیں میں خان صاحب سے پوچھنا چھاؤں گا خان صاحب کیجری والے ہر چیز کے ایڈبرٹیزمنٹ کری ہے دلی کے اندر امپورٹڈ دارو سستی ہو گئی ہے پٹرول سستہ کیوں نہیں ہوا آپ یہ بتائیے خان صاحب بیٹرول کس کی جمعہ باری ہے ٹیکس کی جمعہ باری ہے آپ بجلی پانی شکشہ ساتھ کس کے لیے ہے کس کے لیے ہے وائی فائی کس کے لیے ہے دارو سستی کی ہے موہدی سرگاہ نے بیجے پی والوں نے سستی کی ہے دارو کو پھر کرنا آپ کو پتا نہیں ہے موہدی جی نے جو کام کیے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے دیش کی اندر پرسٹہ چار کو بڑاوہ دینے والے کام موہدی جی کے خلاب یہ لوگ بیروت کرتے کرتے دیش کا کب بیروت کرنے لگے انہیں پتا ہی نہیں ہے میں کپل میسرا کا سمتھن کرتا ہوں اس لیے سمتھن کرتا ہوں کسی یہ جو ہے سمسد نے پاس کیا راج جی سوانے اچھے سوانے اور راستپتی نے سائن کیا ہے اور یہ سمیندھان کا حصہ بن گیا اور جو سمیندھان کا حصہ سمیندھان کو جو گالی دیتا ہے سمیندھان کے بیروت جاتا ہے وہ دیش دروئی ہے اور پاکستانی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے دلائیے آپ آپ دلائیے سی اے دیش کے ہت میں ہے دیش کے سنبیدھان نے اس کو پارت کیا ہے پر ساتھ میں سنیے اس دیش کے اندر لوگتنٹر کے اندر امیشہ جو گریہ مندری جی ہے انہوں نے خود نے کہا ہے کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے تین سو پیسٹ دن کریے تو ہر پروٹیسٹر جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا دوسری چیز دوسری چیز میں آپ سے بوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے یہ بوچھ رہا ہوں دلی پولیس آپ کے اندر میں ہے آپ کب شہین باگ کے پروٹیسٹ کو خالی کریں گے آپ اس کا پولٹیکل فائدہ اٹھانا چاہتے آپ کے اندر اگر شہین باگ مجھے بتائیے آپ کب خالی کریں گے میں آپ کے ساتھ سہمت ہوں کہ وہاں پہ سچ میں جو ہے لڑکیوں کو جو ہے وہاں پہ جا کے ٹیررزم کی باتیں فلائی جاری ہے وہاں پہ فری کشمیر کی باتیں کی جاری ہے وہاں پہ جنہ والی ازادی کی باتیں کی جاری ہے ان سب کے باوجود آپ جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کو کیوں نہیں خالی کریں آپ کیا آپ سے پولٹیکل میلت چاہتے ہیں ایک پرسنٹ بھی پولٹیکل میلت خالی دلی پولیس خالی کیوں نہیں کریں ہم دلی پولیس دھرتی کس سے دلی میلت کیوں نہیں سوال ہے یہ آپ بتائیں گے سوال کے اس کا جواب کیا ہے ارے یہ دلی پولیس رام لیلہ میدان والی پولیس نہیں ہے کی اپنے لوگوں پر لاتھی بان جائے دلی پولیس علی عویبی شاہین باگ کی جنتا کو اپنا سمجھ رہی ہے اگر پولیس چاہے تو پتھر مارتے رہے ہیں یہاں کیسے پتھر مت ماریے میں جواب دوں میرے کچھ دس سیکن سنیں آپ دیکھئے جو چاہین باگ کے اندر جو ہے نا بائی مارتے رہے ہیں یہ پولیس والوں نے بند کیا ہے پیجے پی کے اسٹرکشن سے آج ہی کھل جائے گا آج ہی کھل جائے گا پوٹیس کو چلتا رہے ڈلی پولیس کو آ رہو گو یہ انہیں کوئی مددر ہے یہ جھوٹ باتی سبے جھوٹ باتی یہ تیہ نہیں کریں گے ڈلی پولیس کو law and order maintain کرنا ہے یہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈلی پولیس ڈنڈا اٹھائے اور اس کے بعد انہیں ساری ڈنڈا اٹھانے کی کوشش کر رہے اور املیندو جی آجا مجھے لگ رہا ہے ڈیبیٹ میں اتنے پتلے کیوں ہو گئے سمجھ دی آرہا مجھے آپ مجھے بتائیے یہ آپ نے میں کوئی پتلے ہو گئے کیونکہ کونگریس یہ ہی نہیں سمجھ پا رہی اب کھل کے شاہین باگ کے ساتھ جائے یا سریتا ویار باپ آئی املیندو جی اور املیندو جی میری بات کو سنے گا ونوچ جی آج ابھی تک اتنے تھنڈے اب ہم سب سے بھی جانا تھنڈے لگ رہے میری بات سنیے گا املیندو جی سچائی کی بات یہ ہے کہ آپ کی جو شکل ہے مجھے یہ درکشاری ہے کہ یہ انہوں نے آج آپ کو کھیل لیا اور انہوں نے گیرہ اس پوائنٹ پہ ہے سنیے میری بات کس پوائنٹ پہ گیرہ ہے کہ آپ کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ مسلم میجورٹی علاقے کے اندر پروٹیس کو جاری رکھو جس سے کہ اگر لاتی مہلاؤں پہ پڑ جائے تو پورے وشو بھر میں دکھاؤ کہ مسلمان خطرے میں اندوستان میں ہے اسی لیے آپ لوگ جو ہے پولٹیکلی فائدہ پورے ووٹ کے لیے یہی ہے شاید ایسا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مینورٹی ووٹ چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ بھی جو ہے جنتر منتر بھی پروٹیس نہیں کر رہے دوسرا سوال آپ نے جینیو کا پورا ناٹک کیا کیا ہوا آج 88 پرسنٹیج لوگوں نے ریجسٹر کیا آپ کا وہ بھی فیل ہو گیا میں کہتا ہوں کہ اگر موڈی کا ویروت کرنا ہے تو جا کے چناب میں کرو یہ آگے 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 لوگوں کو کیوں لاتے رہتے ہو کیونکہ دم نہیں ہے دم کر نہیں ہے اور کچھ نہیں کر سکتے بند کرو یہ ناٹک کی جانے دو سب کو ٹرافک کو کلیر کرو ناٹک کی کب بند ہوگی ہے یہ ناٹک کی اس دن بند ہو جائے گی جس دن اسام کے جس دن سنی سنی یہ ناٹک کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ ناٹک کی کرنے والے پچاس لاکھ کروڑ کا دیش کا گھاڑا کر کے کھا گئے پیسہ تیس لاکھ کروڑ لون لے لیا کسی لیے کھائے کے لیے لیا پورے ستر سال میں بیس کروڑوں بھی لوڈ نہیں آیا بیس لاکھ کروڑ تیس لاکھ کروڑ لون لے لیا انہوں نے کھا گئے بسٹا چاہیے سنی 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 یہ ہے یہ ہے ان کو بیروت کرنا ہے اور انہیں چاہیے پیسے کب بتاؤ جواب دو جواب دو 50 لاکھ کرو 50 لاکھ جواب آپ کے باہت بلکل ہے اس کے لیے کانگریس سے سے یہ نوٹنکی اس دن گتم ہو جائے گی جس کے ہم نے آپ اکیر کھائم کو جواب دیجے نا اکیر کھائی کو جواب دیجے جس دن اسام کام آپ کے لوگ آپ کے برد ہیں اور وہ ان کا مددہ الگ ہے الگ چیز ہے سمجھے نا جو اینارسی وہاں لاغو کیا گیا ہے وہ اس کو اگیس میں یہ تو موڈی جی اور آپ کے آپ کے امیشہ دونوں نے مل کر مولا اینارسی ہم لاغو کریں گے یہی کے بعد اس کے لیے لاغو کیے چکے مولا اور جھوٹ مولان ہے سوی جھوٹ پاہ کی سوی جھوٹ بوش آگے بوش آگے دیج سے بھگائی آئے گی بوش آگے مولی زیرہ نمبر بوش آگے گی دیوزہ نمبر کسیل کی باتی ہے یوں کے اکیر جی میں آپ کو ایک سی اکیر جی آپ اتنے اچھے ڈیبیٹر ہے پر میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز کلیریفیک کر دوں کہ یہ آپ کے مطر تھے ڈیبیٹ میں یہ آپ کے سٹینڈ کو سپورٹ کر رہے تھے آپ کا گڑ بندن میں جیسے مایوورتی اور اکھیلیش میں لڑائی اور پوٹ ہو گئی ویسے ہی آج آپ میں ہو گئی آپ میں کہہ رہا ہوں اسے کہہ رہا ہوں مدے بارہ بیروتی کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ ساریت اویار کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے یہ کیا کہیں گے آپ آپ بول یہ آپ ٹک ٹوک میں اتنا وائرل ہوئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتاتا ہو گیا بٹ میں تو یہ کہنا چاہوں گا سر کو ان کو بھی اور ان کو بھی پہلی بات تو جو شاہین باگ کا جو راستہ ہے جو بلوک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی وہاں بیٹھا ہے یہ کسی کا باپ کا نہیں ہے یہ ہم جب سمان خریدتے کوئی بھی اس کا ٹیکس جاتا ہے سرکار اس کو بناتی ہے وہ ہمارا راستہ ہے ہمارا کھالی کر کے دے چاہے باجپا ہو چاہے کانگریس ہو وہ ہمارا راستہ ہمیں چاہیے کب کھالی ہوگا کب کھالی ہوگا ہم کیوں بروٹیس کے لئے سائٹ دے ہم کیوں ٹیکس دے رانی شنکر جی اب کھالی کریے میں آپ کے آئیے میں کہتا ہوں آپ خالی ہو مہنین شنکر جی آپ کھالی ہو اور آپ جائیے آپ کب جائیں گے شاہین باگ کی عورتوں کو کہنے کے لیے کہ آپ جا کے جندر منتر پروٹیس کریے جندر منتر میں ڈلی پولیس اسی دن کھالی کر دے گی جس دن شاہین باگ میں پورش پروٹیسٹ کرنے لگیں گے یہ مہیلاؤں اور بچوں کی آڑ میں رات چلانے والے ارے آپ کیا ہیں مہیلاؤں سے ڈرنے والے لوگ مہیلاؤں بچوں سے ڈرنے والے لوگ ان کے اگیس میں لاتھی چلانے والے لوگ کیا بولے گے ان کو دیش کے لوگ چھکے آپ چاہتے ہو کہ مہیلاؤں پر لاتھی چلے آپ چاہتے ہو مہیلاؤں پر لاتھی چلے گلت بات میری بات سنیے آج آج بانگلہ دیش کی ٹیم گئی پاکستان آج بانگلہ دیش کی ٹیم جاری تھی پاکستان انہوں نے کہا ہی ایشور ہمیں گوڈ ویشز دیجئے ہمیں بچائیے کہ ہم صحیح سلامت واپس آجائے یہ وہی پاکستان ہے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر کانگریس وارٹی کے بیان کوٹ کرتا ہے اور جس کے بات کرنے سے آپ کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے پر میں ایک دن دیکھنا چاہتا ہوں جب ہندوستان کی بات کرنے سے آپ کے چہرے پہ خوشی اسی طریقے سے آئے پر خیر یہ سب بات چھوڑیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کی کب جا رہا ہے ششی ثرور کب جا رہا ہے مانیش انگرائیر اور کہہ رہے ہیں شہین بات کے لوگوں کو کہ وہاں کا راستہ کھالائی کھالی کرو اور جا کے چندر مندر پہ بیٹھو جو آپ کی پروٹیس سائٹ ہے کب تک یہ نوٹنگ کی چلے گی مسلم بوٹ کی دیکھئے وہ لوگ گئے شانتی کا واتاورن ہے لیکن ڈلی پولیس وہ نہیں ہے ڈلی پولیس بھاچپا کی پولیس بننے پہ آتو رہے یہ نہیں ہونے دیں گے ڈیس ایسے نہیں چلے گا ڈیس سمیدھان سے چلے گا ڈیس بھاچپا کے پروپگینڈا سے نہیں چلے گا ڈیس سمیدھان بچانے کی لڑائی میں جن 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 ساپ یہ مائک بچا رہے ہیں سمیدھان سمیدھان کے ساتھ کھیل بند کرتے ہیں یہ بند کرتے ہیں سمیدھان کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور یہ اب یہ بینکاب ہو چکے ہیں ایکسپوج ہو چکے ہیں گلوبل انڈیکس میں بھارت کی خودتا ہے چاروں طرف آ چکی ہے آج لوگ سنتر میں دس بہدان کھنے کا کام ہوا سمیدھان کو بعد میں بچائیں گے پہلے مائک کو بچائیں گے بولیے آپ کیا لے کیا ہے میرے پاس تی آئی کانکنا ہے ڈی ٹی سی کا یہ ایک بیس کا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پندرہ میں ہزار کا گھاٹا ڈی ٹی سی کو تھا پندرہ سولہ میں پانچ ہزار کا گھاٹا تھا آج اٹھارہ انیس میں اٹھارہ انیس میں سات ہزار نو سو سات ہزار نو سو سنیے اب ہو گیا سنیے 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 آٹی ایکٹیویسٹ ہے سنیے آٹی ایکٹیویسٹ ہے آپ نے بولا کہ ٹی ٹی سی کے اندر گھاٹا ہے سنیے تو پھر تپل یہ کیوں کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو ہندوستان بنا پاکستان یہ سب باتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ کو بتا یہ سب سل نہیں ہو رہی سب بوٹ چاہیے صرف سب بوٹ چاہیے ان کو آپ کو یہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں واپس ہے ہندوستان بنا میں کہتا ہوں شہین باب کے جاندر جو ہو رہا ہے جو پاکفری جنہ والی آزادی کے سٹیٹمنٹ سے گلت ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کرنا ہے اس ویپن اس کی میں نندہ کرتا ہوں میں سرطہ ویہار کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں پر میں ساتھ میں یہ کہنا کہ چھناو انڈیا ورسیس پاکستان کیسے سہمت ہے کیسے سہمت ہے یہ مطلب کہ جو آپ کے لئے بوٹنا کرے وہ پاکستانی ہو گیا ایک پرسنٹ بھی چھناو نزدیک آ رہے ہیں ایسے ایسے شاہین باب کو ترکمان گیٹ اور سیلمپور میں بھی لے جا رہا ہے یہ کر رہے ہیں مسلم پولرائیزیشن کا گیم کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے جو یہ کھیل رہی ہے میں اس کا جواب دوں دیکھیں ہاں یہ بین میں ہوں تھی کہ لوٹے ادھر لوٹے ادھر لوٹے اور ان کے ساتھ میں یہ بی جے پی کے چھوٹے چھوٹے یہ سب جو بی جے پی کے دیش کو برباد کرنے پر سلاؤں ہیں دیکھیں صاحب ایک کہاوت ہے آپ کچھ لوگوں کو کچھ جن کے لئے بیوکو پناہ چلتے ہیں ہمیشہ کے لئے نہیں موٹی جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنیے اکیل خان 2019 کے اندر آپ کی بری طریقے سے ڈیپوزٹ زمانت کا حالت کی دیسے ہار ہو گئی تھی وہ لوگوں نے مطلب ایک سیکنڈ آج میں اون ایر کہنا جاتا ہوں میرے مطر اکیل خان نے مطلب مطلب اگر اگر عام آدمی پارٹی کو اگر بی جے پی شاپ ای بی ایم برد ای بی ایم برد بی جے پی شاپ ای بی ایم سرکار ای بی ایم پرائید ای بی ایم کے نیتا ای بی ایم کی منتری یہ سب برمات ختم ہو جائے گے جیسا ہی ای بی ایم ختم یہ ختم سنیے نہیں نہیں میں غلط آپ کی سب سے بڑی لوگ تندر کے اگینس آدمی ہے آپ کیونکہ اگر آپ کو بوٹ نہ ملے تو آپ ای بی ایم کو بلیم کرتے ہیں میں ان کی دعوت دینا چاہتا ہوں یہ لوگ تندر کی رسپیکٹ کرتے ہیں اگر ان کو بوٹ نہیں ملتا تو یہ جنتا کے پاس کو بلیم کرتے ہیں شرم آنی چاہیے کھل کان شرم آنی چاہیے پرائیم منشٹر کو جو دیش کی آوازیں شن رہے ہیں پورے دنیا میں نہیں ہے ای بی ایم پوری دنیا میں پوری دنیا میں امریکہ میں نہیں ہے یوروپ میں نہیں ہے انڈیا میں کیوں ہے مشین کو بلیم کریں اب یہ مان سنگھ سنتولن ہو گئے ہیں ہار کے در سے اور یہ سمجھ لیں کہ اسی ای بی ایم سے کانگریز پارٹی جو ان کی سیہ ہوگی ہے وہ مدد پردیش اور راجستان چھتیز گھر جیتی اری ای سی بی ایمزہ سکی سی سی ون سیٹٹ ملی تھی کیا ہو گیا ان کو کیا ہو گیا آپ تینوں ادھر آئیے آپ تینوں ادھر آئیے بجائے کوشک یہ کیا ہو گیا اکیر خان کو کو گلہ ملیے پہلے ملیے آگ صاحب چیکر ام لیندو جی گلے ملیے اچھے سے گلے ملیے ا رہے گلے ملیے ملیے خراب ہے وہ اچھے سے گلے نہیں مل سکتے کیوں نہیں مل رہے گلے ای وی ایم سے بھاچ بھاکا جاگن چلیں گے ڈلی میں نہیں نہیں انہوں نے تو ای وی ایم کو ملہ آج اوپن ایر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عام آدمی کچھ بھی ہو جائے ڈلی کے اندر ای وی ایم خراب ہے ملہ اگر عام آدمی پارٹی کو بھی کچھ سیٹ آئیں گی تو ای وی ایم خراب ہے یہ یاد رکھئے گا دیکھ رہا آپ ان کی بات دیکھ رہا آپ ان کی بات ای وی ایم کا مدنا مطلب ہار دیکھ رہی ہے جیتے ہیں پہ ای وی ایم کہا جاتا ہے چیلنج ہے ای وی ایم ساپ تو بی جے پی ساپ اور ڈلی میں تو کچھ بھی کر لیں گے بی جے پی شل بٹے سنناٹا دو ہزار پندرہ میں ای وی ایم سے اور دو چار مہنے پہلے تیاری کی جاتی ہے میں بھی انجینئر ہوں یہ جھوٹ نہیں برداشت ہوگا بند کر یہ میری بات سنیے یہ جھوٹ سے پاکستان میں بکھ سکتا اور کئی نہیں بکھ سکتا یہ صرف جھوٹ پاکستان میں بکھ سکتا ہے اور کئی نہیں بکھ سکتا میری بات سنیے سکر لیا سکیل بھائی نے کہ انڈیا میں ان کا جھوٹ بک رہا ہے انہوں نے آپ کے چینل میں بکھ رہا ہے بی جے پی والوں کا ای بی ایم ہٹاؤ بی جے پی بھگاؤ اگر ایسا ہے تو عام آدمی پارٹی نے کیوں نہیں کہا کہ ای بی ایم جو ہے اس کو نہیں آنا چاہیے بند کرو نوٹنگی یہ بند کرو نوٹنگی اکیل کار بند کرو اکرنگی یہ نوٹنگی کب تک چاہے گی سنڈی آہ سر سر اکیل صاحب اکیل صاحب اکیل صاحب چار مہینے پہلے تیاری اگر شروع ہو جاتی ایم کی تو اس کا مطلب کی تکیجری والدین نے سیٹنگ کرنے شروع کر دی ایک بار انتو بھول رہا ہے ابھی بھی مل کر دو لیکن راج یہ ایم میمبر آپ پالی آمینڈ کا چلاؤ کی بات کر رہا ہوں میں اس ٹائم انہوں نے کی ایک سو ستر شیٹوں پہ پوری ریپورٹ ہے دنیا بھر میں امریکہ سے بھی ریپورٹ آئی ہے ایک سو ستر میمبر آپ پالی آمینڈ کی شیٹ کے اوپر ہونے تبجہ کیا ہے سری بی بی اپر شیٹ کے ارے ڈاکٹر کے اپاس پی جائے میرے ہو سیر میری شان ہے میری بان ہے میری شان ہے اندیا ارمان ہے ابیمان ہے پہچان ہے اندیا میری آن ہے میری بان ہے میری شان ہے میں دیبیٹ پہ آنا چاہتا ہوں اور میں واپس سے پوچھنا چاہتا ہوں ادھیان سے سنیے گا شہین بھاگ بولیے بولیے مددہ ہے وہ شہین بھاگ کا روڑ کا مددہ ہے اور اگر آپ دیکھیں گے جو مدرپور خادر جے جے کلونی ہے شہین بھاگ سے اٹیچ ہے سریتے بیارے لوگوں کو اسی روپے کرایا دیکھنے ہی ساتھ پڑ رہا ہے اور یہ راجنیتی کے چکر میں آم جنتا کو کتنا نقصان ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھوئے اور آپ بھی جانتے ہیں سر بہت سی میڈیا ہے جو اپنے طریقے سے دکھاتے ہیں اپنی طریقے سے جو بھی بتاتے ہیں مگر آم جنتا پہ اس روڑ کی استیتی کی کیا بیتری ہے وہ لوگ کوئی نہیں جانتا میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں اکیر کھان پلیز مایک ٹوٹ گیا آدھا آدھا مایک ٹوٹ چکا ہے اکیر کھان ریلکس آدھا مایک ٹوٹ چکا ہے ڈیس کو بھی توڑ دیں گے آپ مایک کی تو بات چھوڑ دیجے شاہین باغ میں انہوں نے کمائی کا ڈڈا بنا لیا دھرنا پردرسن بریانی کھا کے بہی ہوتا ہے دھرنا پردرسن ہوتا ہے جنتر منتر پہ اپے لاکھ روپے کاس ہے بریانی کے کاس ہے جن جن کی یہی پکار ڈیس بٹھا بہت دے économی ڈیس۔ ڈیس ی باغ میں اکیر کس ہے یا نچی اپنے آخڑ میں ڈیس دے بہت دے خفeries آپ نے دیکھا ونوٹ سنگھ جب آپ نے جھوٹ بولا کیا جنتا کی آواز آئی یہ آواز آئی جنتا کی یہ میں تو نہیں لیا اکیل جی میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ مددو سے بھٹا کریں اور کوشک جی آج آپ گھبرا رہے ہیں اکیل جی سے پر مجھے کوئی دکت نہیں پور جی میں آپ سے واپس سے بول رہا ہوں دو چیزیں منیس سوڈیا نے جو کہا کہ وہ شہین باگ کے لوگوں کے ساتھ میں ہے آپ کہہ اس کو اس وقت اس مددے پہ اب دلی کا چناف لڑا جائے گا بلکل آج سے یہ مددہ ہو گیا آج سے یہ مددہ ہو گیا دلی کا وکار اس وہ جو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں انہوں نے لاکے رکھا ہے اب آپ یہ نہیں بولیں گے دلی کو آگے لے جائیں گے جو گیا گئی وہ سب گئے ہم اپنے کارکرم کرتے رہیں گے ڈلی کے لیے جو ڈیولپمنٹ کا کاریہ جو ڈلی کا ڈیولپمنٹ کا کاریہ کئی ایم پی ہم نے بنایا ڈلی کو سب سے بڑا بائی پاس ہم نے دیا جس سے ان کو لگائیے نا چناف کا مددہ ان کو چناف کا مددہ بڑائی ہے نہیں گستے وہ پولیوشن کو ہٹانا ایک بہت بڑا مددہ ہے پولیوشن کو ہٹانا ایک بہت بڑا مددہ ہے ڈلی میں آیوشمان لاغو کرنا ایک بہت بڑا مددہ ہے نہیں نہیں پر یہ تو یہ بتا ہے یہ آج شاہین باہ کے خلاف کھڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ شاہین باہ کے خلاف کھڑے ہیں ہم تو صاف کہتے ہیں جو شاہین باہ کے خلاف کھڑے ہیں ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں مانی جی نے جو بولا ہے وہ پورے دیش کے لیے شاہین باہ ریپریزنٹنگ دا کانٹری اگر دم ہے دم ہے تو جا کے شاہین باہ کے بار پروٹیس کریے شاہین باہ کے بار پروٹیس کریے بلکل غلط ہے میں جنتہ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جنتہ ساتھ میں آئے اور شاہین باہ کے لوگوں کو بولے کہ شاہین باہ سے جا کے کئی اور پروٹیس کرو کیونکہ عام جنتہ کو اس سے دکت ہو رہی ہر دن میں یہی بات کہہ رہا ہوں کب یہ سنیں گے بھگوان جانے پر ہم سچائی کی بات کرتے رہیں گے جو جس کو راجنیتی کرنی ہے مسلم بوٹ کی وہ کرے پر ہم سچائی کی بات کریں گے میرے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت دنیا بات شکریہ 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 دنیا